اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والو کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا شب قدر کی تمام نفلی نمازیں اور ان کا عجر کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا رمضان مبارک میں تاک راتوں میں ان نوافل کو کسرس سے پڑھنا چاہیے ان کی بہت ہی فضیلت ہے پہلا بعد نماز عشاء کے بعد سات بار سورة القدر پڑھئے اس کی فضیلت ہے ہر مسئیبت سے نجات ملے گی ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے رہیں گے دوسرا اس کے بعد دو رکعہ ترقیب ہر رکعہ میں الحمدللہ کے بعد ایک سورة القدر پڑھے ایک بار اور تین بار سورة الاخلاص پڑھے اس کی فضیلت شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے لے کر مغرب تک لمبا ہوگا سبحان اللہ تیسرا دو رکعہ پڑھیں ترقیب ہر رکعہ میں الحمدللہ کے بعد سات بار سورة القدر پڑھے سات بار سورة الاخلاص پڑھے ایک سلام اور اس کے بعد سلام کے بعد ایک نہیں سلام کے بعد استقفار اور دروشری پڑھیں فضیلت اس کی یہ ہے اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اپنا بھی خیار رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فیڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانے ہیں